بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ناظرین فائنلی الیکشن کمیشن او پاکستان نے آج سپریم کورٹو پاکستان میں جو کیس شل رہا تھا نوے دن کے اندر الیکشنز کے جو ایک پٹیشن تھی اس بارے میں تو اس کا انہوں نے ڈیٹ انانونس کر دی گیارہ فیبری دوہزار چوبیس کو جنرل الیکشنز ہوں گے پاکستان میں یہ ان کی ان کی طرف سے ڈیٹ دی گئی لیکن سپریم کورٹو پاکستان نے ان کو یہ مشروع دیا کہ آپ جو ہے وہ صدر پاکستان سے بھی مشاورت کر لیں اور اس میں اٹرنی جنرل کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ بھی وہاں پہ چلے جائیں اور اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اٹرنی جنرل پاکستان اور اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ لوگ وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں ایوان سدر میں اور اب ان کی کسی بھی وقت میٹنگ متوقع ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس میٹنگ کے بعد جس طرح کی تاریخ دی گئی گیارہ فیوری کی سو اس الیکشن ڈیٹ کی اوپر ہوپفولی پریزیڈنٹ بھی اگری کر دیں گے کیونکہ جو الیکشن کمیشنر پاکستان نے سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے جو بات کی وہی والی کہ یہ ڈی لیمیٹیشن آ رہا ہے بات کی جی چونکہ ڈی لیمیٹیشن کا پروسس جاری ہے اور تھرٹیت نومبر تک جو ہے اس پروسس کو کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ جی کچھ ٹائم جو ہے دس پندہ دن کا ٹائم ان کو ریکوائیڈ ہے اس لحاظ سے کہ جی وہ بھی پولٹیکر پارٹیز کی مینیفیسٹو کی اناؤنسمنٹ کے لیے اور اس طرح کے اس کے لیے تو باقی یہ ہے کہ جی اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جی جو ڈیٹ ہمارے لحاظ سے جو پاسیبل ہے وہ گیارہ فروری دو ہزار چوبیس کی ڈیٹ ہے اور جس کے اوپر کوئی اوبجیکشن نہیں کیا سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے لیکن انہوں نے یہ گارمنٹ کو ہدایت کی اور وہاں پہ جو بھی لوگ دوسرے بھی وقالہ تھے کہ اس کے اوپر یہ ہے کہ جی آج آپ اس کے اوپر پریزیڈن سے مشاورت کر کے اگری کر لیں جب پریزیڈن کی مشاورت کی بات ہوئی تو ایریکشن پرمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جی ہم اس ڈیٹیل پر نہیں پڑھتے کہ اس کی پریزیڈن کی مشاورت جنہیں کہ ایریکشن ڈیٹ کے رحاظ سے کہ جی اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے لیکن چونکہ سپریم کورٹ کی ڈیریکشن تو یہ ہے کہ جی ہم مشاورت کرنے کے لئے تیار ہیں اس کے لئے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے کمیشن میں اس کے اوپر مشاورت ہوئی بگوز یہ کیس جس وقت سنا جا رہا تھا اور وقفہ ہوا تو وقفہ کے بعد جب سیکری ایریکشن کمیشن جب گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بات سپریم کورٹ پاکستان نے کہی تو یہ ہم جا کے سامنے رکھیں گے ایریکشن کمیشن پاکستان کے سامنے سو اس لحاظ سے جو ایک پوزیٹو ایک ڈیولپنٹ ہے وہ یہ کہ جی پاکستان میں ایکسپیکٹڈ یہی ہے اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈن بھی اسی تاریخ کی اوپر ہففلی اگری کر دیں گے یارم فروری اتوار والے دن پاکستان میں انشاءاللہ جو جنرل ایکشنز ہیں نیکسٹ وہ ہو جائیں گے اور اس کی جو اب سب سے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ اس ایلیکشن ڈیٹ کے ساتھ جو اس کی جو کہتے ہیں کہ اس کی اس کو سیکیور کرنا ہر لحاظ سے کہ جی اب کسی بھی بہانے سے ایلیکشنز آگے نہیں جائیں تو وہ سپریم کورٹ نے چونکہ دیئے اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آج یہ سب کچھ کر کے تو کل آپ ہمارے سامنے آکے یہ آج بھی اطلاع دے سکتے ہیں کل لیکن آکے اطلاع دیں تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جی اس کو اس چیز کو انشور اب سپریم کورٹ پاکستان کرے گی یہ جو ڈیٹ دی جاتی ہے تو وہ کسی بھی رحاظ سے اب اس سے فردر ڈیلے نہ ہو بیکاوز اورڈی ہیرنگ کے دوران جو سپریم کورٹ میں جو آج کی اس کی ہیرنگ ہوئی اس میں آلدو مختلف ویوز آئے کہ صدر کا کیا رول ہونا چاہیے تھا کیا صدر نے اپنا رول ادا کیا اگر صدر کا اگر آئینی کردار تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی ان کو تو انہوں نے اگر نہیں دی تو اس کی اوپر کیا ایکشن ان کے اگینس ہو سکتا ہے پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ کیا الیکشن کمیشن کو مشاورت کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے اوپر ظاہر ہے اور پھر یہی والے کہ جی اس کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹ کہ جی لاؤ منسٹری کا جو بیو تھا گارمنٹ کا جو بیو تھا جو پرونشن گارمنٹ کا جو بیو تھا کہ جی الیکشن ایکٹ میں چکے امینڈمنٹ ہوئی تو اب چکے امینڈمنٹ ہو چکے تو مشاورت جو ہے وہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے ان کسی بھی اس چیز کے بارے میں جو اس کے جو آئینی جو اس کے ایسپیکٹ ہیں اس پوری کنٹروورسی کے جو قانونی ایسپیکٹ ہیں اس کے اوپر سپریم پورٹ پاکستان نے آج کی جو ان کا آرڈریش ہوا اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکیشن کوئی بات نہیں کی گئی بلکہ چیف جسٹر پاکستان نے ہیرنگو دوران اس خوشی کا اظہار کیا کہ جی چلے اچھا ہوا کہ یہ اس طرح کا فیصلہ ہو جائے اور تمام پارٹیز کو انہوں نے کہا کہ ہوفیلی سارے کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے پروڈکر پارٹیز ہیں وہ جتنے بھی جو جو بھی اس میں پارٹیز ہیں وہ سب کے سب خوش ہیں اٹرنیجرلل آف پاکستان کو بھی انہوں نے یہی والی بات کی انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا تو اب لگتا یہ ہے کہ جی انشاءاللہ وہی والی بات کہ جی گیارہم فیبری دوہزار تیس کلیکشنز ہونے جا رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور جب چونکہ اب گیارہم فیبری دوہزار چوبیس کو اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اگلے مہینے دسمبر کے میڈ میں سکیجول جو ہے وہ شروع ہو جائے گا یعنی کہ نومینیشن پیپرز جو الیکشنز جس نے لڑنا ہے کہ جی ان کے لئے تاریخ وہ جو ایک ففٹی فور ڈیز کا جو چوون دنوں کا ایک سکیجول دیتی ہے الیکشن کمیشنر پاکستان جس میں نومینیشن پیپرز جو ہیں آپ اپنے الیکشن جس نے لڑنا ہوتا ہے وہ اپنے پیپرز داہل کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر اترازات ہوتے ہیں سکوٹنی ہوتی ہے اور یہ سارے کا سارا پروسس لسٹیں ووٹرز ووٹرز کی پھر یہ جو کینیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی لسٹیں چھپتی ہیں پھر ووٹر لسٹوں کو فائنل ہوگے سب چیزیں جو جتنی بھی ہوتی ہیں اس پروسس کے لئے چونکہ فیفٹی فور ڈیز ان کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے اب یہ ہے کہ میڈ نیکسٹ منت مطلب ہے کہ پندران دسمبر کے تقریباً آس پاس یہ ہے کہ جی ان کو یہ شیڈل سٹارٹ ہو جائے گا الیکشن کا پروسس بقاعدہ وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اب دیکھنا یہ ہے اس جو اس سینریو میں کہ اب یہ ایک ڈیڑھ مہینہ ہے تو اس ڈیڑھ مہینہ میں کیا عمران ہان جو کہ اس وقت مائنس ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اور میاں نواز شریف صاحب جو کہ مائنس ہیں اس وقت اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو کیا اس ڈیڑھ مہینہ کے اندر تقریباً ڈیڑھ مہینہ یا ساہت اسے تھوڑا سا کم ٹائم ہوگا اس دوران یہ دونوں جو جو لیڈرز ہیں ٹاپ موس پولٹیکل لیڈرز ہیں ایک پی ٹائی کو لیڈ کرتے ہیں دوسرے پی ایم ایلن کو کیا یہ دونوں الیکشنز لڑنے کے لیے جو ہیں وہ الیجیبل ہو جائیں گے کہ نہیں اور اس میں ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کے ظاہر ہے دو کیسز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کا کیس ہے اور الازیزیہ کا کیس ہے اور اس میں اپیلیں ظاہر ہیں ان کی اوریڈی جو ہیں وہ روائیو ہو چکی ہیں اب کب تک اس کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن اس کے فیصلے کے ساتھ جو اہم بات یہ ہے کہ جس کی اکرادو پی ایم ایلن کا جو ویو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے ہی وہ ان دونوں کیسز میں ان کی بریعت ہو جائے گی جو کہ ایکسپرٹیڈ ہے کے بریعت ہو جائے گی تو اگر ان کیسز میں نے جو ان کی پانما کیس میں جو کنوکشن کی تھی اس کنوکشن کو میری ذاتی رائے میں اگر کسی نے انڈو کرنا ہوا تو اس کو کلیر کرنا ہوا تو سپریم کورٹ میں ہی یہ کیس سیڈل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بڑی لیمیٹڈ ایونیوز ہیں تو کیا وہ جو ایک پوسیبیلٹی ہے وہ صرف یہی پوسیبیلٹی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ایک پٹیشن وہاں پہ پینڈنگ ہے فور لائف ڈسکوالیفیکیشن کی اوپر جس جس آئینی شک کے تحت میانواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن فور لائف ہوئی تھی تو اس آئینی شک کا یہی والی بات جو یہ یہ کہی گئی کہ فور لائف ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے اس کو جو کہ اس کے خلاف ایک وہاں پہ ریویو کی جو ہے وہ وہاں پہ پینڈنگ ہے تو وہ ایک صرف مجھے وہ ایک ایوینیو نظر آتا ہے کہ جس کے تحت میانواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے آدھو جو میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ نون لی کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ انہوں نے ایکشن ایکٹ میں ایمینڈمنٹ کر دی تھی اور اس ایمینڈمنٹ کے تحت انہوں نے یہ کہا تا کہ جس ڈسکوالیفیکیشن جو بھی ہوگی وہ پانچ سال سے زیادہ کسی کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی اور میانواز شریف صاحب پانچ سال کی ڈسکوالیفیکیشن پوری کر چکے تو اب ان کو سپیم کورٹ میں جانے کی یا کچھ بھی کسی بھی قسم کی ان کو ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر لیگل ایکسپورٹ کانسٹویشنل ایکسپورٹ بہت سے اور لوگ ان کا ایک بہت سے لوگوں کا وہ والا بیو ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو میرا پوائنٹ آف یو ہے اچھا ایک تو ہے یہ کہ جی میانواز شریف صاحب کا کیا ہوگا لیکن اینی آئی میانواز شریف صاحب پی ایم لین کو اگر فرض کریں کہ یہ رکاوٹ ان کی رہتی ہے اور وہ الیکشن ڈیریکٹ خود نہیں لڑ سکتے تو میانواز شریف صاحب الیکشن کو کم از کم کیمپین کو لیڈ کریں گے وہ الیکشن لڑیں گے اور اس کے لیے تو اوریڈی وہ جو ایک اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو موبیلائز کرنے کے لیے اوریڈی پی ایم لین ایک سٹریٹیجی چاک آٹ کر رہی ہے کہ جی اور وہ جلد ہی مطلب ہے کہ وہ آپ کو مختلف شہروں میں نظر آئیں گے اپنے ووٹ بینک کو موبیلائز کرنے کے لیے دوسری طرف جو ہے جو عمران حان صاحب کا مسئلہ ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہے اور بہت زیادہ پیچیدہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ ان کی ایک کیس میں آپ کو بتایا ڈسکوالیفکیشن تو شاہانہ کیس میں ڈسکوالیفکیشن سزار سسپنڈ ہو چکی لیکن ڈسکوالیفکیشن ان کی بہیں کی بہیں ہے اور وہ ڈسکوالیفکیشن کب ختم ہوگی اس کے لیے اپیل جو کرنی ہے وہ ٹیک اپ کیا اس ڈیڑھ مہینے کے اندر وہ ٹیک اپ ہو سکتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے اور اسلامباد ہائی کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کر دے اس ڈیڑھ مہینے کے اندر یہ پاسیبل ہے کہ نہیں یہ ایک بہت بڑا کوئیشن ہے لیکن اگر فرض کریں کہ یہ یہ ہوتا بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ان کے اوپر ایک بڑی سیریس قسم کی جو ان کے سر کے اوپر ایک تروال لٹک رہی ہے وہ ہے سائفر کیس کی اور سائفر کیس میں بھی جو ہے وہ جس قسم کی ڈیویلپمنٹ سے ہیں اور جس طرح وہ کیس چل رہا ہے تو یہ بھی ایک سپیکٹڈ ہے کہ ایک آدم ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر ان کی اس کیس میں بھی ان کو سزا پوسیبلی جو لگ ایسے رہا ہے کہ اس میں ان کو سزا مل سکتی ہے اور وہ سزا شاید جس قسم کے حالات ہیں جس قسم کے مرتبہ کے ایویڈنس ہے جس قسم کی گوائیاں آ چکی ہیں تو وہ سزا شاید زیادہ ہوگی اور وہ زیادہ سزا کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر تو بالکل ہی وہ الیکشن میں ان کی پوسیبلیٹی ختم ہو جائے گی پھر پھر یہ ہے کہ جی ایسا اگر سزا جو ہے وہ اگر پانچ سال سے کسی کیس میں زیادہ مل جائے کسی کو بھی تو اس میں پھر وہ جو کیس کو اس سزا کو سسپنڈ کرنا یا اس کی سزا سسپنڈ کہنا مارے مسئلہ جو ہے کہ سزا سسپنڈ نہیں ہو سکتی اس میں اور وہ لوگوں کو جیل میں ہی رہنا پڑتا ہے لیکن جیل کے لیے تو عمران حان صاحب ایسے ہی پرپیرڈ ہیں اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران ہم بھی یہ سوچتے ہیں عمران ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ الیکشنز اور الیکشنز کے بعد بھی شاید ان کو جیل سے نہ نکلنے دیا جائے سو عمران ہم صاحب کے لیے پرابلمز بہت زیادہ ہیں اب پی ٹی آئے کے دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئے کو لیول پلئنگ فیل ملتی ہے کہ نہیں آج جو ان کے وقیل ہیں علیہ زفر صاحب اسی کیس میں جب سپریم کورٹ کے باہر ان کو کوئیشن کیا گیا تو انہوں نے یہی والی بات کی کہ ہمارے پاس تو فیل دی نہیں ہے تو لیول پلئنگ فیل کی کیا بات کرتے ہیں ایک کیمپین چلتی ہے تو بہت سی چیزیں وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئے کے لیے بہت سی پھر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی تو کیا یہ آسانیاں پیدا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی اس کے بارے بھی مجھے ویسے سیریس ڈاؤٹس ہیں برقاوز ٹیکنیکلی میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی پی آئے پی ٹی آئے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے ٹیکنیکلی پی آئے پی ٹی آئے الیکشن لڑھ سکتی ہے لیکن administratively آپ دیکھیں کہ ان کے لیے کوئی convention کرنا کوئی common meeting کرنا کوئی جلسہ کرنا کوئی جلوس نکالنا جھنڈے لے کے باہر گھمنا ان کے لیے یہ سب کچھ فیل حال as of today ناممکن ہے تو یہ کیا ممکن بن سکتا ہے کہ نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جو کہ پولیٹیکل ظاہر ہے پولٹیکلی سیاسی طور کی اوپر بڑی اہمیت ترکھتی ہیں اور پھر اس کا ظاہرہ ایک اس کا امپیکٹ ہوگا الیکشنز کی اوپر سو میاں نواز شریف اور عمران خان کیا یہ ایک دوستے کے سامنے آمنے سامنے الیکشنز لڑیں گے کے نہیں مجھے اس کی پوسیگلیٹی نظر نہیں آتی باقی جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ سے اورڑی شیئر کر لی اس کے ساتھ مجھے جائے دیجئے جائے اللہ السلام و برحمت اللہ